تو علی ہے بابِ رسول اس لیے اگر حضور تک پہنچنا ہے تو علی سے آنا ہے اس لیے تو ہم علی علی کرتے ہیں میرے بھائی ہم علی علی کرتے ہیں ہم نے علی کو مولا مانا ہے علی کے حکم سے نہیں ہم نے علی کو مولا مانا ہے نبی کے حکم سے علی نے خود کونسا کہا ہے کہ میں مولا ہوں نبی نے کہا ہے سمجھو میرے بھائیوں اس بات کو سمجھو یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے علی کی بات کو مان کر ہم نے نبی کی بات کو مان کر علی کو مولا مولا اور نبی کی بات بھی در حقیقت اللہ کی بات کو مان کر نبی تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا وہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتا ہے حکم خدا سے تو اب اس کا مطلب کیا ہے یہ اس لئے ضروری ہے دیکھیں دین کی حفاظت کے لئے ایک انسٹیٹوشن کی ضرورت ہے جس کے کلمے میں علی ان ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہوگاتا ہے اس لئے ہمیں ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی ختم نبوت کانفرنس کریں کوئی اور جن کے پاس امامت نہیں ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نبوت کے بعد کوئی اور نبی نہ آجائے علی ان ولی اللہ تو رسالت کا فلس ٹاپ ہے رسالت ختم ہوگئے امامت شروع ہوگئی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اس لئے حاکم شام ایک مرتبہ ابن عباس ابن عباس بہت بڑے مفسر ہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے حبر الامہ یعنی امت کی انک انک آف ایڈریشن اتنی انکے سے روایتیں پہنچی ہیں ایک مرتبہ وہ آئے انہوں نے ابن عباس سے حاکم شام نے کہا کہ مجھے ایک شغایت پہنچی آپ کی آپ تفسیر قرآن تو کرتے ہیں لیکن بیچ میں علی بہت کہتے ہیں علی کے فضائل بیچ میں کہتے ہیں یہ مجھے شکایت پہنچی ہے آپ کی یا اللہ کیا جواب دیا ابن عباس ابن عباس نے کہا تو میں کیا کروں کہا بھئی آپ تفسیر قرآن کریں لیکن یہ علی کے فضائل پڑنا چھوڑے ابن عباس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کیا میں قرآن کی تفسیر کرنا بن کر دوں کہا نہیں میں یہ کب کہا رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر بن کر دیں سنیے کہا اس کو کہا میں یہ کب کہا رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر بن کر دیں ابن عباس جہاں کہیں ابن عباس کو موقع ملائے یہ ایک مردہ بہت قیسر روم نے ایک شیشی بھیجی تھی حاکم شام کو کہ اس میں دنیا کی ہر شہ بھر کے بھیجو تو وہ پریشان ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے ابن عباس وہاں پر تھے دونوں نے کہا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس میں پانی بھر کے بھیجو اس لئے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ہم نے ہر شہ کو پانی سی حوات عطا کی تو پانی بھر دیا تم نے اس کا ولب ہے کہ ہر شہ اس میں ہے اور سمندر کا پانی اس میں بھر کے بھیجو تو حاکم شام نے کہا کہ تمہیں یہ کیسے علم ہوا یہ سمجھ کیسے آئی ہے یہ حکمت کیسے آئی کالی سے سننا اب کالی سے کہ پھر آپ کے علم میں اور علی کے علم میں فرق کتنا کہ وہی جو شیوشی و سمندر کے پانی میں فرقہ ہے یہ واقعہ اس طرح سے بھی ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خیزر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوئے نا قرآن میں سورہ کیف میں حضرت خیزر نے کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے آپ میرے ساتھ چلیں گے اس لئے کہ آپ تعویل کو جانتے نہیں ہیں اور نے کہا کہ نہیں آپ مجھے ساتھ رکھ لیجی میں آپ سے اعتراض نہیں کروں گا کوئی حضرت خیزر علیہ السلام نے کشتی میں سورہ کر دیا حضرت موسیٰ نے کہا کشتی میں سورہ کیوں کیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ نہیں پوچھیں گے سنا چکا ہوں کل خیزر علیہ السلام کا واقعہ جو موسیٰ کا استاد اسے خیزر کہتے ہیں جو خیزر کا استاد اسے حسن مشتبہ کہتے ہیں کل سنا چکا ہوں تو ترتیب میں ہے موضوع کے ساتھ تو پھر ایک بچے کو قتل کر دیا تو کہا یہ کیوں قتل کیا میں نے آپ سے کہا تھا آپ نہیں پوچھیں گے سوال کہا اچھا اب اگر میں پوچھ لوں کوئی سوال تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد ایک جگہ پر پہنچے کہ جہاں علاقے والوں نے ان کا نہ کوئی استقبال کیا نہ کچھ تعام دیا کچھ بھی نہیں وہاں گئے ایک فری میں ایک دیوار بنا دی کہا انہوں نے تو آپ کی کوئی عزت ہی نہیں کی آپ نے آپ فری میں ایک دیوار بنا دی کہا میں نے کہا تھا حاضر فراق یہ میرے آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے اس کے بعد بتایا کہ کشتی میں کیوں سوراک کیا تھا اس لئے کہ وہ بادشاہ لوٹنے کے لئے آرہا تھا اور کشتیوں کو لوٹ رہا تھا تو میں نے سوراک اس لئے کر دیا کہ بظاہر ایک عیب ہو جائے کشتی میں تاکہ جب وہ لوٹنے کے لائے تو وہ دیکھے کہ عیب والی کشتی ہے تو اس کو چھوڑ دے سورہ کہت میں پورا واقعہ ہے کیا ہی شان ہے حضرت پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا خیزر نے کہ بچے کو اس لئے قتل کیا اچھا یہ ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ موسیٰ تھے ظاہر کے بابند اللہ کی طرف سے خیزر تھے باطن کے بابند اس لئے یہ فرق ہے تو خیزر علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچے کو میں نے اس لئے قتل کیا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کافر بننے والا تھا اور اپنے ماں باپ کو قتل کرتا ہی ہے میں نے کہا نا ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جرب ہونے سے پہلے سزا کو نافذ کر دیں خیزر اس وقت باطن کے بابند فقط وہ بلکہ مولا علی نے بھی ظاہر پر فیصلہ کیا باطن پر نہیں کیا سنیے کا اس کو وہ ابن ملجم ابن ملجم نے آ کر جب مولا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا ابن ملجم سے میرے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تم میرا قاتل ہے ابن ملجم نے تلوار آگے کی مولا علی کے کہا علی اگر میں آپ کو قتل کروں گا تو اس سے پہلے آپ ہی مجھے قتل کر دیں جانتے ہو کیا جواب دیا ایک جناب فقی دیا علی نے کہا کہ دیکھو جرم ہونے سے پہلے جرم کی سزا نہیں دیتا علی ورنہ تو قیامت میں حجت رہ جائے گی نا وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا علی نے بیسے ہی سزا دیتی مجھے دوسرا جواب وہ دیا کہ جو علی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا تھا کہا اس نے کہا اے علی مجھے قتل کرتے ہیں اگر میں آپ کو قاتل ہوں علی نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرا قاتل ہے کیا شان ہے تو اب یہ جو خیزر علیہ السلام کا مقالمہ ہے تو اس میں نے کشتی میں سراغ کیا تو کشتی میں جا رہے تھے نا تو آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا جب خیزر علیہ السلام نے اس کی تعویل بیان کر دی ہے نا اب موسیٰ جانتے ہیں خیزر استاد موسیٰ کے تو آسمان سے پرندہ نازل ہوا اس سے اپنی منکار سے ایک قطرہ دو قطرے چل قطرے سمندر کا پانی پیا اور اڑنے لگا یا اللہ آسمان سے وحی آئی کہ اے خیزر آپ استاد موسیٰ ضرور ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ آپ کا علم اور ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام مصطفیٰ ان کے وسیع ہوں گے ان کا نام مرتضیٰ آپ کا علم اور ان کا علم اس میں اتنا فرق ہے جتنا پرندے کی چوش میں جو پانی آیا وہ آپ کا علم ہے سمندر میں جو رہ گیا وہ علیہ بھی تعلق کا علم ہے بš fighting سمندر میں جو پانی آئی կ помощью مما آئی شلم آپnięída کین town